چلیں آئیں میرے ساتھ چلیں مدینہ کے سفر کو لیکن ہم لوگ مغرب تک نہیں پہنچ سکے تھے مدینہ روڈ پہ تو آپ وہاں پہ سٹے لازمی کر لیجئے گا ہمیں سٹے نہیں ملا تھا بالکل تو ہم مزید گوبہ آگئے تھے اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ رشتہ کا کھانا بہت ہی اچھا ہے جنری فروری میں بھی یہاں پہ رشتہ تھا کہ وہاں پہ بکنگ مل ہی نہیں رہی تھی جو بھی دے رہا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کے ولوگ میں میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گی مدینہ شریف تو چلیں آئیں میرے ساتھ چلیں مدینہ کے سفر کو اور میں آپ کو اپنا ڈے ون دکھاؤں گی کہ ہم لوگ مدینہ کتنے بجے نکلے کب پہنچے اور اس کے بعد ہمارا دن کیسا گزرا تو میرے ساتھ بنے رہی ہے اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتے سے لائک اور شیئر ضرور کرے گا اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو چلیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ نکلے تھے سیچرڈے کو دوپہر میں نکلے تھے فرس ٹائم ایسے ہوا تھا کہ ہم لوگ ٹو تھرٹی کے اراؤنڈ نکلے تھے اور موسم اتنا زیادہ گرم نہیں تھا دھوپ تھی بڑ گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی تو ہم لوگوں نے راستے میں کوئی بھی سٹے نہیں کیا تھا کیونکہ ہماری کوشش تھی کہ ہم لوگ مغرب تک پہن جائیں لیکن ہم لوگ مغرب تک نہیں پہن سکے تھے اور ہم لوگوں نے سٹے اس لیے نہیں کیا تھا بڑ آپ لوگوں کو میں ایک سیجیسٹن دینا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں تو سٹارٹنگ میں جو سٹے آتے ہیں مدینہ روڈ پہ تو آپ وہاں پہ سٹے لازمی کر لیجئے گا کسی نے واش روم جانا ہوتا ہے کچھ کھانا ہوتا ہے یا نماز پڑھنی ہوتی ہے تو لازمی کیونکہ آگے آپ سٹے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے جا کے سٹے کر لیں گے تو آپ یقین کریں کہ ہم لوگوں نے سٹارٹنگ والے سٹے نہیں کیا تھے کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں پیش آئی تھی بٹ ہم نے کہا آگے جا کے کریں گے آپ یقین کریں کہ اس کے بعد مجد الحرم آنے تک مطلب مدینہ انٹر ہونے تک ہمیں سٹے نہیں ملا تھا بلکل بھی تو بہت مشکل ہوئی تھی راستے میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی اثر کی بھی تو اس کے بعد ہم لوگ پھر جب مدینہ انٹر ہوئے تو ہم لوگوں نے کہا کہ مزید نبوی تھوڑا سا اور ہمیں جاتے ہوئے ٹائم لگ جائے گا راستے بند ہو جاتے ہیں نماز سے پہلے تو ہم لوگوں نے کہا ہم مزید کبہ چلے جاتے ہیں تاکہ ہماری مغرب کی نماز کا ٹائم نہ نکل جائے تو ہم مزید کبہ آگے تھے اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ رشت تھا یہاں پہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی زیارات میں تو وہ آپ کو آئی بٹن میں شو ہو رہی ہوگی تو وہ آپ دیکھئے گا ضرور میں نے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ مزید کبہ کی فضیلت کیا ہے ڈیٹیل میں کہ یہ اسلام کی پہلی مزید جو تعمیر کی گئی تھی یہ وہ ہے اور یہاں پہ اگر آپ دو نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کو مقبور نماز کا سواب بنیتا ہے تو ہم لوگوں نے کہا چلو یہاں پہ مزید کے نماز ادا کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر جب یہاں پہ ہم آئے ٹائم اتنا ہو گیا تھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ نامیشہ کی نماز مزید نقوی میں ملے گی تو ہم لوگ یہاں پہ بعض اماد نماز ادا کر رہتے ہیں تو یہی پہ ہم لوگوں نے نماز ادا کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ویکنڈ پہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے فیملیز آئی ہوتی ہیں تو رش بہت زیادہ تھا تو یہاں پہ اندر آئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے زمزم پیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آگئے تھے کھانا کھانے کیونکہ ہم لوگوں نے گھر سے نکلتے ہوئے بریک فاسٹ ہی کیا تھا تو اس کے بعد ہم لوگوں کو کافی بھوک لگی تھی تو ہم لوگ یہاں پہ یہ آئے تھے بابا تکہ اس کی لوکیشن میں آپ کو اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہ مزایا مول اور ٹاپ ٹین جو ہے اس کی بیک سائٹ پہ ہے آپ یقین کریں ان کا کھانا بہت ہی اچھا ہے اور مطلب ٹیسٹ ان کا بہت اچھا ہے ہر چیز آپ کو فریش ملتی ہے روٹی فریش ملتی ہے اور یہاں پہ ہی نیچے جنڈز کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ فیملی کا ایک ہال بنا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ کو ڈیٹیل میں یہ بھی دکھا دوں اور آپ کو میں اپنا پورا ڈی دکھا رہی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ ہم لوگوں نے یہاں سے پھر کھانا کھایا تھا ان کا کھانا بہت اچھا تھا اور سٹنگ بھی کافی اچھی ہے اور سٹاف بھی بہت اچھا اور ہم لوگوں نے یہ آرڈر کیا تھا تو یہ ان کا باربیکیو پاکستانی گریل جو پلیٹر ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس کے بعد پھر اب ہم لوگ جا رہے تھے مزید نبوی اور اس سے پہلے ہم لوگوں کا تھا کہ ہم لوگ ہوتیل ڈھونڈ لیں کیونکہ یہاں پہ آج کل سیزن ہے یہ جو رمضان اور شوال ان سب کے جو شبان کے جو مہینے ہوتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور دسمبر جنوری فروری میں بھی یہاں پہ رش ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ موسم اچھا ہوتا ہے تو کافی لوگ آتے ہیں عمرہ کے لیے تو یہاں پہ آپ یقین کریں کہ ہوتیل ہمیں مل ہی نہیں رہا تھا ہم لوگوں نے پاس کے سارے ہوتیل دیکھ لیے تھے جو میں نے لاسٹ ٹیم بھی آپ کو دکھا تھا لیڈیز گیٹ کے پاس تو یقین کریں یہ بھی ہوتیل دیکھا بہت سے ہوتیل دیکھے لیکن وہاں پہ بکنگ مل ہی نہیں رہی تھی جو بھی دے رہا تھا وہ ایک رات کی دے رہا تھا اور کافی ایکسپنسیف تھی یقین کریں فور ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہو رہی تھی تو پھر ہم لوگوں کو بڑی مشکل سے بہت مشکل سے بلال مزید سے آگے جا کے ہم لوگوں کو ایک ہوتیل ملا تھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ چلو دو راتوں کے لیے چاہیے تو ہم لوگ اس پر ایڈیسٹ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ یہ تحجد کیا ٹائم آئے تھے یہاں پہ سارے چار بجے کا ٹائم تھا اور ماشاءاللہ آپ جب اندر آئیں تو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ باہر رات ہوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ اتنی رونک تھی ایک دفعہ چلے جائیں تو پھر آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ سوئے نہیں ہیں یا آپ کو تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے سارا دن کی اس کے بعد ہم لوگ فجر سے فری ہوئے تھے فجر کی نماز پڑھ کے فری ہوئے تھے تو اب ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا درش ہے اور یہ ہم لوگ باب عثمان سے انٹر ہوئے تھے تو یہی پہ میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ یہاں پہ لیپٹ سائٹ پہ 24 گیٹ کی لیپٹ اور رائٹ دونوں پہ جو مدرز آتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور وہ باہر بیٹھتی ہیں سٹرولرز کی وجہ سے تو وہ یہاں پہ باہر سٹرولرز آرام سے رکھ سکتی ہیں اور اندر اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ سکتی ہیں اور نواز ادا کر سکتی ہیں چلیں ملتی ہوں میں آپ کو پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تو مدینہ کے جو باقی بھی وراغز انشاءاللہ آتے رہیں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ سے مس نہ ہو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ